اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کی پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان میاں تاہر فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہاری طوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں آپ بھی اپنی مسائل کا حل دریافت فرما سکتے ہیں آپ کی طرف سے آنے والی فمکالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول ماروخ مذہبی سکولر ممتاز عالم دین مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددزی اللہ علی محمد فرماتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹوٹ فری نمبر ہے 0800 11777 یاد رہے کہ یہ پروگرام ہاری طوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ فون کالز کے ذریعے بھی رحمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم سے تحریبی جواب حاصل کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ دی امین چانسہ فرمائیے کیا پوچھیں گا مولانا میں پوچھا جاؤں گا ہماری ایک سائے بچہ ہے وہ اثر نماز پرہنگ رہی نسیدہ سے بہتو ہے اور اسی بہت دیگران نمازی ہے لیکن وہ اس کو یہ بہت آم ہے کہ انگل اللہ میانے دنیا سے واپس دے جا رہا ہے یعنی مجید جنر جاتے ہم آزائی ہے آپ کا سوال پورا ہو گیا یعنی حیات و مماد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر مارنا ہی تھا تو پھر زندگی کیوں بخشی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مین شاہ صاحب پران مجید کی روشنی میں یہ موجودہ زندگی جائے نا یہ انتہان کا وقت فاہ ہے کہ یہاں ہم دنیا میں بیجے گئے ہیں کہ ایک ٹیسٹ دیں اور بعد میں دوسری زندگی میں کر اس کے نتائج بہتے ہیں اچھے کام کریں تو اس کا اچھا پھل ملے گا بڑے کریں گے تو بڑا ملے گا اگر یہاں ہی آپ سمجھنے رہے لوگ ہیں تو جو کس ہو رہا آپ سے بڑھ کر کون جانتا آپ کاروں لکھتے ہیں ایسی ایسی بدمارسیاں اور کشنے اور ہی کہ ہر آدمی چیخ رہا ہے ہرے میں کوئی پکنے والا ہی اب بناتا رہا کرتا کہ یہ سلطہ اسی طرح چانتا رہے لوگ ظلم کرتے رہے ہیں کوئی سہتے رہے ہیں کبھی عدالت ہی نہ ہو تو یہ میں دیر میں گئی رہی نا اس سے بڑا ردالہ کا نماز اللہ کا حضرت کام تو کوئی نہیں ہوگا نہیں اس نے کہا کہ تم میرے بڑے میں کیوں یہ فرص کر میں کھل تمہارے کے لیے تمہیں پیدا کرتا میں نے تمہیں انتحان کے لیے پیچاسی ہے کہ لہاں تمہارا بیانہ وہ قیونٹی ہے تمہارا سارا زندگی کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے اس آج کے بعد کا لائے گا وہاں نا بیانہ پیدا ملے گا یہ ایسے جیسے بنتے کے لیے جاتے ہیں یورپ وغیرہ کاروبار کے لیے تو تمہارا پھر واپس لاؤنے ہیں یا تمہارا پھر برماد کے لیے ہمیں پوڑی مدد کے لیے دنیا میں دے جا گیا کہ انتحان دو جب تم واپس اصل وطن کو لوٹ ہو گئے پھر یا تو کام یا پھرائے جا ہو گئے یا خسارت نہ ہو گئے یہ بات بازیں ہو کیسے اس دنیا کے پال اگر قیامت نہ آئے تو پھرکتے ہیں کہ دنیا کا گورت ملتا ان میں نہیں آتا کہ لانے سے یہ دنیا بنایئے کہ بیوائیں رکھتی رہے یتین قتل ہوتے رہے نماز پڑھ سے وہوں پر بھم پھیکھے رہے اور انہیں اور بماش ایس کرتے رہے ابھی تازہ پراد پر پکڑا گیا بینک سے جیل کلوڑ بڑے افسر کھا گیا بیواؤں کے نام پر وہ جیتے رہے جیلی کامل بنا کر کلوڑوں کھا گیا کہ بیوائے زندہ ان کو پھرکتے ہیں اس لیے تھوڑے کیس ہیں جیلی فرمائیے بھائی کیا پوچھیں گیا جی یہ جو شاہدی کے پوچھ میں رہتے ہیں ہاں ہاں وہ جو انسپیٹ کا نام بگا دیا جاتا باپ کا نام پٹھا جی جی یہ بارے میں پوچھیں کو سب سے سب کا باپ ہے پھرون کی بیویس کا ملکہ نام باپ کا رہتے ہیں میرے بھائی جو آپ نے پوچھا اندلک تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتے ان کے باپوں کا نام زنیمہ بنا پیچھے لگا ہوا جب شادی ہو جاتی پھر باپ کا نام کاٹ لیتے ہیں پھر خاؤں جو آگا جاتا یہ سارا معاملہ غیت ہے کوئی اسلامی ساتھا نہ دین کی یہ کوئی بات ہے یہ ان لوگوں کے خیالات نے جو عورت کی اپنی کوئی حسیت نہیں کھمٹھے باپ کے گھر میں ہوتا بچاری اس کی ہے نوکرانی اور اگر خاؤں کے گھر دیا ہے پھر بھی ہو دوٹی ہے خاؤں کی جیسے یہ نا نام ساتھ گنا چے رکھتے ہیں پہلے باپ کی تھی اب بات دیا خاؤں کھرام ساتھا جا رہی ہے کیا پیدا کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی چاہیے بچوں کے ناموں کے ساتھ دیلی کا دین لگاتے تفاہ کریں اس کا دیکھو اگر اسلامی آمنہ تو آمنہ ہی رہنے میں آمنہ اس آقا کیا رب اور جب دوسرے گھر جا رہے تھا آمنہ حمیتی کیا ضرور کوئی پیدا نہیں وہ آمنہ ہی ہے اور آمنہ ہوتے رہے بڑی عزت کی مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور باپ بے کی کوئی ضرور دی ہے وہ کچھ کام ہے کیوں پہ دوسروں کا ضرور پڑھیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ خالص غیر اسلامی غیر شریف اور دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پس زمین لوگوں نے یہ بتایا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ فرمائیے آپ جو ڈیجر لکھ دینے نے ساتھ سو چھے سی بسم اللہ کی جگہ پر تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی شریح حیثیت یا اجازت ہے نہیں شریح حیثیت تو کھلی اصل میں تو کرمہ بسم اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں وہی مبرکہ جہدین میں تو وہی ہے کئی لوگ اپنے جاں اس لیے کہ کرمہ لکھا ہوا تو بیت 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 جرامی ہوتی چلو اشارہ سمیں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں نہ کوئی دیئر میں اس کی گرمتائی موری ہے کوئی درستی بسم اللہ الرحیم چلو بھائی بات واضح ہو گئی کہ ساتھ سو چھے سی لکھنے کی کوئی ہمیں سند نہیں ہے ہمارے پاس تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا چاہیے مولانا ہمیں انڈونیشیا سے ایک بھائی ہیں سید حیدر انہوں نے ایک تو آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ای میل کے ذریعے انہوں نے آپ سے رہنمائی چاہیے کہ اردو کی چند موت پر تفاصیل کے نام بتا دیں کیونکہ ہم انڈونیشیا میں اردو دام طبقہ کے لیے ایک لیبریلی قیم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہنمائی میں کچھ اردو کتابیں خاص طور پر تفصیل کے حوالے سے ہم اپنی لیبریلی میں رکھیں گے اور آج ہماری رہنمائی فرماتے ہیں یہ انڈونیشیا سے تھا کہ ہمیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اسلام جی کیا چاہتے ہیں عرکم اسلام جیرا عرکم دوریلا کیا عرکم دوریلا بیٹھ لیدی جی سلام کامل مناں تک شرد زدجورد شاید کو ایک مولانا مولانا معلیتی کو مدر دیت ایک باتھوں میں تو میں نے کہا ہے کہ سامنے حکومت برامنجی نے کیا طریقہ کیا کیا تقریف کیا وہ بہتا بتا جائے ہیں کیا ملادہ ان کی طریقوں سے ان کا ملائے لئے وہ کسی ملائے طلاف کرتے ہیں اور ان کی بات سے تقریف کرتے ہیں اگر اس طرح نوش کی رہنا ہے یہ تو بڑا تفصیل طلب بات ہے کہ اسلام نافذ کرنا اور کسی بندے کے نظریات کی پوری طرح پر ترجمانی تو چلیں آپ کا سوال یہ ہے کہ سیدہ اللہ علیہ مغدودی اور سید قطب شہید رحمہ اللہ ان دونوں شخصیات نے نفاذ اسلام یا غربہ اسلام کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ طریقہ کار بتا دیں اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا مولانا ان کے طریقہ کار اور طرز فکر سے متفق ہے تو وہی میں نے ارز کیا نا کہ آپ نے یہی فرمایا نا کہ ایک تو طریقہ کار واضح فرما دیں اور ساتھ یہ بھی آپ نے بتا دیں کہ آیا مولانا بھی ان طریقہ کار کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں مولانا مغدودی رحمت اللہ رہا ہے اور سید قطب شہید رحمت اللہ رہا ہے وہ نے جو پر بتایا اور پہلے ایک نیر کو بتاتے رہے وہ بلکہ جین کے مطابق ہے مگر وہ اس راستے کو ہمنا چھوڑتے ہیں یہ محمد پڑے گا کہ وہ دراز و دور دیکھانا کہ لمبا ہے اور انتدار کرنا پڑے گا یہ نہ جلد بازی سے نہ ایک دوسری لائن پر چل پڑے کہ اس طرح شاید انقلاب آجا ہے مگر انقلاب لیا جو مولانا نے میکٹر دیا تھا کہ اس محنے میں چھپا ہوا اسلامی حقوق کس طرح قیم ہوتی ہیں اثر راستہ بہت اس پر پھر بہت سے بہت سے دماغ کے بڑے ذنبہ داروں پر ہوتے تھے مولانا کے بعد لوگوں نے امیر ہوتے تھے وہ پہ چاہے دماغ سے نکل گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے مولانا دیشے کشنا بنتا ہے انقلاب نہ آتا ہے یہ کوئی نہیں مگاری جیسے مولانا جاتا ہے کہ ہم تو مزدور ہیں دیاری پر ہمیں ہمیں تو دیاری کی فکر ہے انقلاب بات آئی ہیں وہ بات کی مگر جب یہ ہوگا نا کہ پاکستان پناہ لوگ پاکستان میں ہوگا اللہ علیہ اللہ جذباتی باتیں کرتے تھے تو نماز نے بھی سندہ کہ شاید اس حضا سے پہدا پھائے جائے ہوئے ہیں کوئی اچھے لوگ آگے چاہے ہیں مگر وہ بات صحیح ثابت لائے نہیں کوئی اسلامی انقلاب نہ ماری تنبیر کا نامی تباہ ہو گیا تو میری نمی چوڑی بات کی دیا ہے نا اسلامی حکومت کس طرح کائم ہوگا وہ دوبارہ پڑھنا تھی ہر آدمی کو دماغ سے مبتا ہے یہ کار برکتا پتا چاہے کم بیار ہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے جب تک لوگوں کے ذہن میں بدلے جائے رجالہ تعلان ہمیں نہ ہو کس طرح اوپر سے ہمیں اسلامی حکومت درور ناپذ کرنے حکومت تو بھئی بھائی کامیاب ہو سکتی ہے جس کو زیادہ تعلان ڈیل سے اپسان کریں یہی جمہوریت ہے جس کو رو کر دیں کوفرہ شرک ہے کوفرہ شرک نہیں بھائی جمہوریت لوگ جو نے اس کو اس ملک میں آنے لیدے پہلے ہی لوگوں کو جتا دیٹھ رہیں گے ان کو جتانا آئے ان کو ہر آشکست دینی ہے یہ کوئی جمہوریت کا قصور ہے جس طرح ہماری حضارت ہیں ہماری تجارت حرام ہمارا نظام انتخابی حرام خصور نظام کا نہیں لوگوں کی نیتوں کی خرابی ورنہ ہر چار پانچ سال بعد لوگوں کو موقع دیا جائے کہ کوئی ڈخبی دے گا ایمانداری سے نبال اکسان صور کر بندے جاؤں گا دو چر چکری ایسے چلیں گے لوگ پانگڑا کے بروں کو چند سے رہیں میں موقع نہیں دیتے بلکل پیسے تقسیم کر کے کئی طرح پیسے ڈال کے ووٹ دے دیں باہر میں کچھ چیزیں ووٹ دیں تو وہ جو مولانا کہا ہے نا پانبر اسلامی حکومت کس طرح اس کو پڑھنا ہے اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا ان کی اس طریقہ کار سے جو انہوں نے واضح فرمایا وہ طریقہ شریفی ہے اقریب یہ ٹھیک ہے کہ پہلے لوگوں کے نظریات تبدیل کرو ان کو ہم خیال بناو مرے کام مشکل ہے بندوں کو اپنا انخیال بنا کو آسان بات باز واضح ہو بھی صاحب لانکہ کئی پیغمبر بلد گیا جن کو ایک ہم کی نہیں جوا یہ کوئی آسان بات نہیں کاریوں اور کھپا دیں یہ کوئی مانے نہ مانے کام ایک طریقے دکھائیں جزاک مولا ہوا صلی اللہ جزاک یہ انڈونیشیا سے جو حیدر بھائی نے پوچھا ہے سید حیدر صاحب نے تو اردو کی چند موت بر تفاصیل کے نام بتا دیں تاکہ ہم اپنی لیوری کا قیام صریعے سے کر سکیں سید صاحب کا یہ سوار ٹھیک ہے بس کیا آپ بتوائیں اور شاید جو انہوں نے اپنے پوچھوں نے کچھ باتیں کیا کچھ کرو تجھ آگا دیں بردو میں دو تفصیلیں آت کردانا رائے اور اس سم بھی جانتے ہیں کہ دوسروں میں دور اثین وہ میں تقییم القرآن ہے مولا موظی رنگ کلا رکھتی قدبر قرآن ہے مولا 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 قرآن ہے فلائد عثمانین حضرت سبیران عثمانین کے حاصل یہ وہ بہت کم قرآن دیکھنے میں آتی ہیں نہیں بہت تفسیروں پر باری حال کیا انہوں نے بڑے بڑے دیکھت اور آپ کی نظر سے سید قطب شہید رہنگ آپ کی جانتے ہیں قرآن پر جلد میں آگیا وہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت اچھا تھا میں اچھا ہم بات کروں میں بہت اچھا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اچھا ہی آنکھ میں کچھ لوگ باہت کے بیٹھتے ہیں کچھ باہت نکال کے بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوا اور دوسرا سوال میں رہی ہے اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے یعنی کیا اندھیرے سنت کے مطابق کیسے بیٹھنا چاہیے یہ ہی سوال ہے نا یہ ہی سوال ہے نا اچھا نہیں یہ تو سوال ان کا یہ تھا اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتا ہے اچھا ہوتے کے لئے بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ بایاں پاؤں ہم نیچے بیٹھا دیتے ہیں اس پر چام کر بیٹھ جاتے ہیں بایاں پاؤں دیتے ہیں جی اموری آدمین پر ہوتے ہیں یوں پروکی بھی ہو جائے اس کو افتراش کہتے ہیں افتراش کہ پاؤں ہوں بایاں بیٹھا کرو اس کے بارے دوسرا جو کہاں گاہیں طرف نکال دیتے ہیں یہ تبرک کہ پھر بیٹھتے آدمین پر اپنے سنین بیٹھا دیتے ہیں پاؤں دون ہو جائے یہ طریقے تو سارے ٹھیک ٹھیک ہیں جس میں کسی کو صورت ہونا یہ لوگ دیمار ہوتے ہیں وہ نہیں پاؤں کے اوپر بہت آ سکتے ہیں اجازت سبتی ہے مگر اگر صحیح طریقہ برامر کرے سنتِ نبی پھر یہ کرنا تھی جس نماز میں دو اتحیات ہیں تین رکھتے ہیں درمیانی میں پاؤں بچھا کر بیٹھیں بایاں پاؤں بچھا لیں بایاں کھڑا رکھیں بایاں پاؤں پر بیٹھیں اور جب آخری اتحا یہاں بکھے تو بایاں پاؤں بھی اور نائم دونوں بایاں نکال رکھیں پہلے وقت بایاں تبرک کریں یعنی ابتدائی کے اندر ایسا کریں درمیانی دونوں بایاں درمیانی دونوں بایاں بایاں پاؤں بچھا رکھیں اور آخری کیونکہ نماز تشاہد اس لیے سکون بھی ہوگا آرام سے پاؤں دونوں بایاں نکال رکھیں ان پر بوجھ نہیں پڑے گا اور آدمی اپنے سرین جائیں چوتر جائے آرام سے دعائیں مانگتا رہے گا صحیح طریقہ کیا تبرک آخر اس میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسرا تشاہد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ آدھے حصے کے اندر تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ الارٹ بیٹھتے ہیں اور باقی آدھے حصے کے اندر پاؤں اپنا نیچے سے نکال کے تبرک کی شکل کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ طریقہ انکبر کرتے ہیں اپنا ایجاد کیا ہوا یہ دین میں نہیں یا تو آخر تک وہ ہی رکھیں بچائے رکھیں بیٹھے رہیں جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں حرام ہو بھی کوئی مگر صحیح سنت جو ہے کوئی ہے کہ درمیان میں جو ہے تشاہد وہ پھاؤں بیٹھا اور آخری جو ہے نا شروع سے بیٹھتے ہیں اندیرے میں نماز کے بارے میں حکم ہوں اندیرے میں نماز برکو کی حضرت مرمن عشاء رضی اللہ علیہ وسلم برماتی ہیں کہ ہمارے جلوں میں جناب نہیں تھے حضور اپنے حجرے میں ہی پڑھتے تھے میرا مستر شامنے کی طرف ہوتا تھا کئی مطمئن بے خبری میں سوئی پڑھیں گئی میرے پاؤں کی جناب آگے میں سکتے تھے حضور سجدہ کو جاتے وقت اپنے ہاتھ سے غلط را رکھ کر رکھاتے تھے اندیرے میں ہمارے بلکل پڑھتے ہیں جزا کے مولا واسمال جزا مولانا اہل تشعیو کے ہاں ایک دعا جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی تک منشور کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ دعا صحیح ہے دعا یہ وہ لفظ کمیل ہے یا کمیل کمیل ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ہی الفاظ ہیں اس کی جو نا اس چنابی حضیت کے ان کے قرمات ہیں یعنی دعا جو ہے نا دعا کمیل اب انگریزی میں ترانسلیشن ہو گیا اس دو میں بھی تکنے ہوئے ہیں دعا بات ہوں دعا بات ہوں دعا کے بعد اس پر بات جی اسلام علی رحمت اللہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بھائی فرمائی جی بھائی فرمائی اچھا جی سن رہے ہیں آپ کی بات فرمائی بھائی فرمائی یہ کینیڈا سے بات فرمائی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اس کو مولانا وہ فرما رہے ہیں کہ جب تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابتدا ہی کے اندر انگلی اٹھا لینی چاہیے یہی بات آپ نے کہی نا البانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہلانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا نے فرمایا تھا کہ انگلی اٹھا لینی چاہیے اور ہلانی نہیں چاہیے جبکہ آپ نے فرمایا کہ علامہ البانی رحمت اللہ حلانے کے بارے میں بھی بات بتاتی ہیں اور اس کی ریزن بھی بتاتی ہیں اور اس کے فوائد بھی بتاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جو سوار کیا نا بلکو ٹھیک ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تحیات پڑھتے ہیں اور جب آتا ہے اشاد اللہ الہہ اللہ اشاد اللہ الہہ پر اٹھاتے ہیں اللہ پر رکھ دیتے ہیں یہ طریقہ تو حدیث کے مطابق ہے حدیث پاک میں جو آتا ہوں یہ ہے کہ جب آپ تشاؤت کے لیے بیٹھتے اسی وقت سے یہ دو منی آبان کر لیتے ہیں ان کا حلقہ بنا لیتے ہیں اور یہ ملی کھا شروع سے آخر تک اٹھائے رہا اور نظر بھی اسی پر ادھر دیکھنے کی بیانیں اسی انگری پر نظر سمائے رہا تھے دوسری بات تھی کہ ہمارے پارنگ صاحب نے ایک رویت کے مطابق کیا آپ پھیلاتے تھے دوسرے لوگوں نے رسالے ان کے اقراب دکھیں کہ نہیں یہ نہیں موت پر دوسری ٹھیک ہے کہ لا یو حرد کو بیرسیں بڑی ہوئی بچہ درمیان کی بات جو میں کہتا ہوں جو عقل کے مطابق شیطان کو بھی لکشی ہو یہی ہے کہ اٹھار شروع سے میں نہیں ہے اعلانی نہیں مگر ایک موقع پر اعلانی ہے جب آپ پہنچیں اعلانی ہے مگر اعلانی اوپر نہیں چاہی نہیں بہت سے دوسر اوپر نہیں چاہی رہا دائیں بہا اعلانی چاہی رہے ہیں وہ بالکل نہ پھر شیطان کو چوب خدرہ بھبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی اعلانی ہے اور ساتھ اعلی کو بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کی سوال کیلئی بھی اعلانی مانتے ہیں یہ بات ایمان کرتی نے جانے میں لکھینا اعلانی لیا ہے یہ بہت اعلانی ہے یہ بات ٹھیک ہے ہلاتے ہی رہے تو کرنا توجہ اسی پر رہت یہ ہلتا ہی دھرکی مجھے دہتا رکھا نماز کی طرح توجہ نہیں ہے خرم بنا پڑھتا تجربہ کر کے دے رہے ہیں اور صرف اس موقع پر ہلائیں تو بیٹ تو ٹھیک ہے اوپر ایک سوالت تھوڑا تھا اس میں مجھے بہت مکریہ بہت مکریہ ہی مجھے پلام ہے ہی مجھے پلام ہے ہے نہیں آپ دیکھیں یہیں یہ نماز تعمل سے بھی دینا تھی کہ ہلانے کے قائل صرف امام ملک رحمت اللہ علیہ باقی امام تو کائن نہیں ہلانے کہ وہ کائنیں کہ ہلانا تھی اب ان کی کتابیں بری پڑھیں ہیں اوپر نیچے کسی نے بھی لکھا یہی لکھا یہی لکھا کہ ہمینہ و اشنبال دائیں بھائیں نا یہ ہلانا اس کے خلاف اور کسی نیک آمینی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لکھاؤ تھا مسلمان تھے اب ایک نئی بات اجاز کرنا جو کسی کو نہیں سوسری یہ کوئی حقہ تریقہ نہیں کرتا جیسے مولانا بس بار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے سیجید کہ جب تم کوئی فتوہ دو تو کوئی نا کوئی امت کا امام رالم تمہارے آگے ہونا کہ یہ جو قیام تو کیسے گو من سے پہلے جس نیک آدمی نہیں بھاگی اس کو محنو میں تم اپنا نہ ہو کہ اب نئی بھائی ہے مجھے ہی صرف پہلی مطبعہ سمجھ اس طرح بھی رحم کا جدان منہ یہ ہرس بات ہے مار کیا کا طریقہ تھی تو کھائیو حیرانہ جدائیں بھائیں وہ کہنے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ہیلانا چاہیے یہ صرف اشدو اللہ الہ الا اللہ جب کہا جائے تو کھر ہیلانا چاہیے آپ البانی صاحب نام دلالہ رحمہ مالک کے اور جو مسئلہ کہنا ہے کہ شروع سے آخر تک ہیلانا اس کو بھی افتیار کریں تو ہم اس کا راجہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں مگر میں نے جب بات کہی نے کھگر ہیلانے کا بھی آتا دوسری بات میں نہ ہیلانے کا بھی آتا تو اس کی تطبیق پھر اس طرح ہوجاتی ہے کہ شروع سے نہ ہیلاؤ نہ آخر میں ہیلاؤ درمیان میں جب کھونکتنا شہدو اللہ الہ یا بیراللہ وعدہ اللہ شریکہ سے ہیلاؤں یہ زیادہ مناسب باقی آپ اس پر بھی امن کر رہے تو کوئی بات نہیں اللہ حضرت دے گا آپ سے یہ تو سنب کی پہل بھی کیا چلی سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کے دور کرنے کا کینیڈا سے بھائی بات کر رہے تھے اے سمائیوں پر اللہ جہاں بھی خیر شرک چلی میں دعایے کمیل کے بارے میں مولانا پڑھ دیتا ہوں کہ بھائی نے کیا فرمایا ہے کمیل میں زیادہ حضرت طریقہ کا بہت خاص صحابی ہے اس کے بارے میں بہتا ابن قیم لیتے ہیں کہ ایک جنگ حضرت طریقہ جنا اس کے ساتھ کوپا کے باہر قبرستان کی درم نکل گیا ہے اور وہاں آپ نے بہت لنگی سانس بھی تو کمیل نے سمجھا کہ اسے حضرت طریقہ کیاں نکل گیا اتنا جمعہ سانس لیا نا یہ ملد ہے اور بعد میں آپ نے کہا کمیل یہاں میرے سینے میرم کے سمندر ہیں ملد لینے والا ملد بس سے سیکھ آنی بہت ہوئے میں اپنے ساتھ کبر میں لے کریں جانا تو یہ دعا جو کمیل کو شاہی تورید سے پرید ہی ہے ہر شاہ جو مہمی تھی اس میں آوے کئی صفوں کی ہے عربی میں بلکی ہے دیل نبی نگی ہوئے انگریزی میں دل نور میں یہ دیلیں پیاری کی بہت انبار دعا اور اترین دعا 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 کمیل امید جا وہ سجاد حیدر صاحب نے دبائی سے اس دعا کے حوالے سے ایک گلہ کی ہے مولانا وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا موتبر ہے اور اس میں توحید ہی کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت کی مساجد میں کیوں نہیں پڑھی جاتی جبکہ اس میں صرف اور صرف گناہوں کی معافی یا اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے اور کیا شب جمعہ کو اس کے پڑھنے کے متعلق حضرت علی کی طرف سے کوئی خاص روایت بھی ہے یہ بھی میرے ذہن میں بکی حیدر بھائی آپ کو یہ کہہ رکھتی کہ دعا اس قابل جی سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں جیسے امام مسلم نے اپنے قدمے میں دکھا رہا ہوں کہ حضرت علی وزیبہ ان کے ساتھ سے زمان نے ظلم بڑھا کیا کہ جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے بہت نیک لوگ تو حضرت علی وزیبہ ان کے خلاف ہو گئے اور جو ان کے پاس جاتے جنب بیچارے ان کے برے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت علی وزیبہ ایسا مانتے ایسا مانتے ان کو خرابتی کہنے لگے تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں تو بھرباد ہو گئے جو جاتے ہیں انہوں پر ادبار نہ کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت اصول سے لکھا کر اللہ حضرت کرے اس امت کو کہ انہوں نے کتنا کی ان کی امتائی کرنے فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ مبادر مطر پھر کہ صورت علی ایسیل موٹ اللہ نے جن سنتوں کا حکم کرمائی ہے اور جو ایسے آپ کی سنت ہیں اس میں جس سنت کا حکم ہے اس کی کیا پتے لے تھا پاک کی سنتوں پر نہیں سنتوں کا میرے بائی حکم نہیں فرمایا حکم بھرمائے بھی وہ بھی حکم نہیں جیا ترگید ہی ہے شاہ افجلایا پڑا کہ اب مارا رتنے جنرال میں جو پڑھا ہے سواب بیانتی ہیں کسی لیے ان کو سنت کہتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں نیک ہے کہ یہ جہاں بنا دے رہا ہے مگر ان کا نہ کرنے والا اگر اس کو عظم نہ بنا دے یا نفرت نہ کرے سنت سے بھرو گناہ دار نہیں ہوتا فرض واضح کا تارک مجرم ہوتا تو سنتوں کوشت کرنی تھی ہے جن چیزوں کی ضرورت تقریب لیا ہے ان کو زیادہ زیادہ بنائے وہ کام کریں مگر ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیب اللہ رسول نے اس کو ناظم نہیں کیا کام ناظم نہ کریں روزوں کی طرف زیادہ دیکھیں نا نماز کی سنتیں جو نے سب تو لوگ بیسیں کرتے ہیں مگر جب بات روزوں کی ہوتی ہے کہ رمضان شریف کے برد روزوں کے لابہ ہر سونوار جمعرات کے روزہ رکھا تیرہ چودہ پندرہ کار مینے رکھا کتنے روزے رکھے ہیں سواب بیانت پرمائے ہیں مہروی حضرات بھی نہیں رکھتے اب وہ سنتیں پڑھوی لکھتی ہیں تیرے میں اس میں پیٹھ کو کچھ تغریف ہوتی نہیں ہوتی ایدھر بیس کریں گے یہ رکھتے ہیں نہیں پڑی حالانکہ مسئلہ ہے کہ نماز کی اقترد ہوئیں سنتیں یا نگر روزے ہوں یہ سواب انس کا بے اندازہ ہے بہت سواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اس کے لئے عجل ہے مگر نہ کرنے والے کو گناھنا صاحب نے پوچھا نہیں جائے کیونکہ سنت صاحب نے حکم کمایا کہ اپنے اپنے چخنوں سے اپنے سنت ہوں پھر اپنا چھاندے کو سنت کی اندھی کو ماما شہر ہانتے ہیں تو وہ کیا کہیں سے شورتی ہیں کہ یہ بھی تو سنت ہی حضرت اپنے 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 وہ بھی سنت ہے سنت ہے نائی ماما نہیں کہتا تو کیا ہو رہا سنت ہی تو ہو گیا تو اس کی کیا سنیلہ بھی ہے آپ نے کئی چیزیں گھرمٹ کر لیے ہیں جو تکنوں سے اوپر نا یہ سنت نہیں ہے آپ میں کہا کہ اچھا کام ہے اس کو ضرب رویا نا کہ کابروں کی امکال بدکر ہو وہ نیچے کپلے رکھتے ہیں تو میں ان کی بلے کپلوں کو تکنوں سے اوپر رکھتے ہیں جو تکنوں سے نیچے اس کو صاحب نے جانم تک کہہ لیا کہ دوزر مہوری بات جیسے یہ اس طرح کی سنت ہے کہ کلے تو سواہ منا کرے امامہ جو آپ کہتے ہیں امامے کی حضیرت نے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندیا آپ پر کوئی حدیث آپ نے کسی حدیث میں اس کا سواب نہیں آیا کہ اتنے کنا سواب ہوتا جتنی ہیں سب موضوع ہیں جانی ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ جو چیز آپ نے نہیں فرمائی کہ آپ کی طرف منصوب کریں یہ کوئی نہیں ہے ان دینی کاموں میں دیکھے پگری ضرور باندے کو بانتا شوق سے بانتا پھرے پھر آپ لوگوں نے سبت پگری شروع کر دی کہتے ہیں کہ یہ روزہ رسول اللہ علیہ السلام کا رنگ ہے مجھے پچھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے دستوروں میں کہیں سبت پگری کیا دکھر آیا کہ وہ نے کبھی باندی ہے سبت پگری کوئی نہیں بانتا جو باندی ہے وہ میں بھی نہیں بان سکتا آپ بھی نہیں بانتا کاری پگری وہ ہم سب تو آبا تو آبا کر چاہیں گے باندری سب دعائی دے دیں گے کہ مجھے یہ سبت پگری شیعہ ہو گیا پر ہمیں ہمیں پتے مکہ کے موقع پر بھی امام اپنس ہوگا ہے کاری پگری نہیں دبا پہر ہوتا ہے ممبر پر خبہ زہر ہے سبت پگری سے پاکٹا تھا کہ آپ ممبر پر چھوئے پر مادرکاری پگری تھی میں کیا کرے وہوں نے سنتے کر رہی تھی اللہ جزاکم اللہ حسن الجزا مولانا باجی کوسر مصطفیٰ نے کینیڈا سے ہمیں سوال پوچھا ہے ایمیل کے دریئے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حجاج بن یوسف نے قرآن کریم پر اعراب لگوائی تھی جبکہ آپ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ سعادت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی تھی تو ایک تو اس بات کی وضاحت بھی فرما دے اور سات اقد کو حوالہ یا سنت ہے تو وہ بھی افتر ہے کتاب جو تنبین قرآن لگی ہیں مولانا منادر رسول اللہ علیہ وسلم اس میں وہاں نے کہا کہ حضرت علی کی جو خوبی کیا ہے مزاروں لوگوں نے اس پر کردیا سین علی ریسے جنگی میں تنگ کیا مسجد میں سہی کرنیا اور خوبی ہیں ساری دوسروں کو سیدھنی یہ تو قرآن کام کیا تھا ان پیچاروں سے سارے وہ ہے حضات سین تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علیہ وسلم اپنا دن کا شاگر ابو رسول دوئی لی وہ بہت کامل تھا اسی کو ناب کے سکرے سکھائے گرامر اور اسی کو عرام اور یہ سارے قرآن نہیں کردو نا اس پر آئے پر جانے لبرین اگلادوں کام ان کا تھا حضرت علیہ وسلم کے نمہ دیا تدوین قرآن اور ایک تدوین ہے آپ مطلب ہماری علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بقشت کے لیے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو صحابہ اکرام کو شہید کرنے والا لیکن چونکہ قرآن کو یہ راب اس نے لگایا ہے تو اس لیے حجات کے بقشے جانے کی صحفی صدی امید ہے یہ جو نا قرآن پڑے راب اس نے کہا بسم اللہ بڑے صحیح ہی ہونا تو اس طرح کے کام جو نا ہمارے حضرت صاحب نے پوٹو اللہ درہا اس پر کوئی رہا ہمتا ہے جو میں پچھو دیا کہا دیا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ چودہ دو سال میں شاید کوئی بھی حسان نہیں کہہ سکتے بڑی بات ہے تو امید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیں بھرائے ہمیں کیا تطریق یہ باتی کوسر مصطفیٰ نے جو پوچھا ہے کہ حوالہ آپ نے فرمایا کہ مولانا سید منادرہ سنجیلہ نے بہت تدوینِ حدیث اور تدوینِ قرآن یہ دو کھٹابیں بہت عالی ہیں تدوینِ حدیث اور تدوینِ قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ جو سعادت ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر سوال ہے کہ ایک ہماری بھائی ابھی تشریف لائے ہیں کہ اگر کچھ عزیز یا دوست خوف ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جی جی بیٹھیں ہیں الحمدللہ آپ کی بات سون رہے ہیں جی جی وہ دو ہفتے پہلے تو بنایا تھا کہ آپ کی نماز بن گئی ہے نماز بن بری ر shadow اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شفاعت ہے آپ ہمارے جاننے والے ہیں ان کے پاس جائیے گا آپ کے انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے چودری منشاہ گوپیرا ہے نا ان کے پاس جا کے کہیے گا کہ مجھے انہوں نے بجوایا ہے میرا مسئلہ حل کریں ان کا نام لے دیں یا میاں تاہر کہیں وہ بڑے ماشاءاللہ میرے معزز دوست ہیں اور پورے شبو پورے میں پروان ہیں الحمدللہ جی ان کو کہیے گا میاں محمد منشاہ گوپیرا میاں تاہر رام اینی میرا آپ کو پھر شفاں لیتا ہے نا آپ عزیفوں کو چھوڑیں آپ ان کے پاس جائیں انشاءاللہ عزیفہ میرے روہ دیں گے عزیفہ میرے پھائی آرنا سونے سونے عزیفہ بھی سونے نا ایک میرے پھر شفاں لیتا ہے ایک میرے پھر شفاں لیتا ہے ایک میرے پھر شفاں لیتا ہے جناب عفاہد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں بھائی کرام میں سے ایک ہی شخص ہے تمہین داری جو پہلے عیسائی تھے مسلمان وہ نے اپنا قصہ سنایا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے ہوا مقارب ہو گئی ہماری کشن جائے کھنیرے میں چلی گئی وہاں ایک جانور میرا میں جو سر سے پاؤں تک بار ہی بار سے اس کے نمو بھی نظر نہیں آتا تھا اس نے کہا میں جساسا ہوں اس علاقے کا تو پھر وہ اپنے سردار کے پاس لے گی اس نے کہا میں ہی دجال ہوں میں نکلیں والا ہوں کیامل سے پھرے آپ نے یہ بات سن کر لو کوئی جمع دیا خطبہ دیا جو باتیں میں دجال کے بارے میں کہتا تھا یہ سنین کہتا ہے تو کوئی اسی طرح کر دکھا تو یہ بھی پاتے ہیں فاتھ آتی ہیں اور دوسری طرح ہے کہ جب مدینہ میں ایک بچہ پہلا ہوا تو اس کے بارے میں حضرت سے جابر حضرت عمر کہتے تھے قسم کھا کر حضور کے سامنے کہ اللہ کی قسم بڑا دجال یہی ہے حضور نے وہاں بھی نہیں ٹوکا اب کیا کریں یہ ریعتیں اس طرح کی ہیں بلکوئے نمینا ذہن پریشان ہی ہوتا تو رمضان نے پھر ہر یہ ہی کیا کہ جو دجال آنے والا اس کے عصاف تو حضور کو بتایا گیا مگر نامدد کر کے یہ ہے وہ دجال یہ نہیں سے بتایا گیا اس لیے آپ بھی کبھی اسی اولی بچے کے بارے میں چھپ چھپ کر کوش کر چاہے کہ اس کی بات سنیں کچھ اندازہ کریں تو آنے والا جونا اس کی جو خبر دی گئی کہ اس کے معنی میں مہدی ترقی بہت ہوگی مردے زندہ کرے گا بارشیں برسائے گا علاقے جو ہیں نا ماننے والے کے علاقوں میں سرسدی ہوگی جو نہیں ماننے والے کے علاقے بنجد کرنے گا تو مہدی ترقی جو جس طرح ابنہ حضور کہتے ہیں کوئی مندر جادو نہیں ہوگا ترقی اتنی ہو جائے گی تو وہ سارے یہ کھام پر یہی ایک بات سے ساتھ جائے ہوگا حضرت امام مجلی پہ آئیں گے ایک سارے سرام بھی نادر ہوں گے وہ ہی انہیں قدر کریں گے ان کو رہنا چاہیں باقی ان کو جدیرے میں جو بانتا اس نے ساتھ بولا یا وہ شیطان دوتا اس نے جوڑ بول دیا کوئی پتہ نہیں ان بات سوڑ کو آپنا کبر میں داؤں گے کوئی انہیں خانت رہیں جوڑ آئے گا ضرور پتنا اس کا بہت 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 ایک دچال شخص ہی آئے گا شخص ہے بیلکل شخص ہے بلکلے ماہم گینے نیک صحیح نے جب آپسró ہمی پتہ چاہتے ہیں شخص ہے بلکلے ماہم گینے کچھ رہے پتہ نہیں گئے کیسے پتہ نہیں کرتے ہیں جب آپس کہ پتہ نہیں ہے ہے ملکلے ماہم گینے چیئے ہیں ہم کام لوڈیں گے چیئے ہیں معکole سے ہے تک نیک ملکلے کی کوئی رہیت نہیں ہے ریویت ہے کہ وہ صحیح نہیں کی بلکلے ماہم گینے کے دچالے کیا ہیں وہی بات صحیح کیا ہے کہ یہ ہے کدھر حضر کی سنی اکنائی باتیں کہاں بابار کیا حضور نے نہیں یہ بات کرمائی کوئی اس طرح نہیں کہ ڈیوار چاٹتے ہیں اور کھوڑی کی رائے جا ٹھیک ہے دنکال چاٹیں گے نائز پر دوہر نہ دیں کچھ نہیں ہے اس کی ہے جزا پہنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحت کے لئے آپ صاحب لوگوں نے یا سلام ایک سو اکتیس بار پڑا کریں جو بیمار ہیں وہ بھی تو تنرس ہیں ضرور لیے اب بلاخر پڑھ لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام دیا نا یا سلام ایک سو اکتیس بار انشاءاللہ فیر ہی فیر ہو اللہ حضرت برمائے یہ سوال ہے جی کہ اگر کوئی عزیز یا دوست فوت ہو جائے تو اس کے لئے جنازہ یا بعد اس کے گھر جا کر دعائی مانگنے کا کیا مسنون طریقہ ہے مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے ایک تو ہم جنازے کے بعد کھڑے ہوکے وہاں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں وہ کہیں کہ آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے پھر اگر جنازے کے بعد ہم ان کے گھر کلے گئے تو ہم رسمی جملہ تو ادا کرتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ نے اپنی امانت ہی اپنے پاس لے گی تو تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم کچھ جائے اس کے لئے ہمارے خاص ایک مرتبہ فکر کے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو ڈانٹا اور ڈپٹا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے تو کیا ٹھیک ہے یہ بات ہے جنازے کے بعد جو دعا ہوں یہ تو جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں مانگنے واجہ جانتے ہیں تو بے خبری ہوتا میں بے داروں پر کیا گیا ان کے اور ماں جانتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں نہ حضور نے مانگیا ہے نہ کہ یہ تی نے بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ کھڑے اسی طرح سفیں بانگنے اسی طرح کھڑے کھڑے وہاں کریں تو صاف پتھے دیوں نہ کہنا جائے جنازے نے کیوں جاتی کہتے ہیں وہ پھر بہانہ بناتے ہیں کہ وہ سفیں دوڑتے ہیں کھڑے ہونے کھڑے ہونے کھڑے ہیں بیٹھنا ہے آگے پیسے ہوتے ہیں کوئی شکل بدلنے تو دعا کرنے بنتیں فکر کی کتابوں میں اس کو منع کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں کیونکہ یہ جنازے پر زیادتی ہیں جو علاج کے رسول نے طریقہ سے ہے اس میں کوئی خام نہیں رہی تو وہ دعا تو ہے بناتے ہیں اور بڑا زور دکھانے کے بعد مولاندر داخل احمد نے دیکھا جو بڑے بڑے عالم ہیں جن کی طرف روم دیکھتے ہیں ان کو چاہیئے کہ ضرور اس دعا کو کبھی کبھی چھوٹ دیا کریں تاکہ روم کو پتہ رہے کہ یہ کوئی جنازے کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی دین ہے ملک کون چھوٹ سکتا مسئلہ رکھا اچھا میں بڑے بڑے چھوٹی کے ورما کو دیکھتے ہیں دین میں یہ کوئی چیز نہیں جوڑی جان بھوٹ کر پھوڑا کریں تاکہ ملک کے لنکوانا صحیح رہے کہ کہانتے نہیں تو وہ دعا تو ہے جو ہے تازیت کے موقع پر تازیت کے موقع پر اصل مسئلہ آنے کے لوگ بیٹھیں اصل تو مسئلہ یہ کہ یہ بازاروں میں بسا رہتے ہیں دنیاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہ طریقہ ہی نہیں تھا دین میں اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگتے تھے جنازہ پانے کے بعد کوئی بہت خریب ہی ہوتا تو گھر میں چلا جاتا ہے جیسے دیمار کی خبر کریے جاتے تھے گھر چلے جاتے تھے وہاں جار پائیں پر بیٹھنا مانیں گے راستوں میں یہ پرسانہ دیں بلکل مکروور نہ جائے یہ نہیں کہنا چاہیے گھروں میں اپنے بیٹھیں وہاں جانا چاہتے ہیں اب جب بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے یہاں سے پکڑے ہیں یہ جو بیٹھے ہوں جب تم بیٹھ گئے جو آئے گا بیٹھنا وہ دعا کریں کہے گا بیٹھ گئے ہو اور دعا جو کہتا ہے میں نے علم آگی کا مضمون پڑھا بہت اچھا صاحب مہین الدین لکھی ان صاحب کے بیٹھے نے کہا جب بابا جی بہت ہوئے پھر ہمارے پاس آئے تازید کے لئے لکھی صاحب رحمت اللہ نے پھر کہا میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو تازید کے موقع پر دعا کرنے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کا قائر ہوں پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا تھی یہ قصہ لکھا یہ مارسی بھی شہارے میں ہیں مولانا حمید صاحب تیمہ رحمت اللہ نے لکھا تھا کہ ہم مولانا حمید صاحب سے میرے تھے پہلے مسلم جنگ کے ساتھ دعا ہے جی غیر بزرگیں بہت ہو گئے تھے تو وہاں چیمہ صاحب نے پہل کرنے ان کام اور یہ دعا صاحب دعا کرتے ہیں تو یہ کہا لو پھر وہاں بھی دعا تھی جل تو سب کا چلتا ہے کہ دعا موقع پت کریں شراب کی جیسی باتیں کرنے ہی ثابت نہیں پھر بیٹھنا ثابت ہے بیٹھے ہو بیٹھے ہو تو دعا کرنے ہی پڑے اس کے لئے حلیث پاک میں ثبوت بھی آئے کہ جنازہ بھی نہیں تھا قبر بھی نہیں جب اوتاس کا معاصرہ وہاں تو وہاں حضرت ابو عامر شریف کو تین لگا انہوں نے اپنے مسیح حضرت ابو موسا شریف ابو میرا سلام یہ زور تک پہتانا صرف میرے ایک یہ دعا کریں یہ بھی حضرت آپ نے پھر حضرت کیا قبلہ رکھ ہوئے ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کا عنہ دو زندہ دعا کیا اس میں حضرت ابو موسا شریف کے جن میں بھی آیا کہ حضرت ابو موسا شریف کے جن میں بھی آیا کہ حضرت ابو شکر صرف مارا رہا ہوں انہوں نے کہا یہاں صدا پر خاطی میرا بھی را پارک کریں میرا لیہی بھی دعا کریں آپ نے ان کے لیہی بھی دعا کی اب اپنی مرضی ہوتی ہے سوری کے ناکیوں میں سے ہتھی دعا دیتے ہیں یہ صاحب دعا کی آت اٹھا کر نہیں اس نے کہا تھا میں نے کہا یہ غلط کہا تھا حضور کہہ رہے تھے میں نے نہیں کر دی اس نے کہا تھا جب کر دی تو پتہ جرا کہ مرنے کے بعد دعا سنت نیک کام ہے آت اٹھا کر کرنے چلے میں مولانا کی بھی مثال ارز کرنا چلتا ہوں کہ دو چار دفعہ ہم جاویں سلفیاں میں گئے کسی اپنے مہربان کے والد کیا والدہ کی فوتیت کی پر اور مولانا نے جاتے کہا کہ بھائی میں رسمی جملے ادا نہیں کرنے میں مرہوم کی مغفرت کے لیے یہاں آیا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رواہات اٹھائیں اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں بلکل الحمدللہ یاسنگ دفر صاحب کے والد فوتیتے یونس بڑھ صاحب کی والدہ تھی اور باقی کے لیے اس کے ساتھ ہی کی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام قضیر ہوتا ہے ہم شکر گزار ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عصاق مددہ جلالعالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز ای میلز اور براہ راست پیوچے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے فتاوہ آن لائن میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777 اس کے ساتھ ہی پروگرام کی عزبان اور مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عصاق صاحب کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کی پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا محزبان میاں تاہر فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہاری طوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں آپ بھی اپنی مسائل کا حل دریافت فرما سکتے ہیں آپ کی طرف سے آنے والی فمکال اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی سکولر ممتاز عالم دین مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عصاق مدد زلوہ العالی محمد فرماتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 1177 یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اطوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ فون کال کے ذریعے بھی رحمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم سے تحریبی جواب حاصل کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ نی امین چانسا فرمائیے کیا پوچھیں گا مولانا میں پوچھا جاؤں گا ہماری ایک حسائے بچہ ہے وہ افتر موان پر آنکرین ایمیتی رکھوں ہے اور اسی بار دیگران نمادی ہے لیکن وہ اس کو یہ بہام ہے کہ انگر اللہ دیگر نے دنیا سے واپس دے جا رہا ہے یعنی محجی یہ سندھا جاتے ہیں مارنا ہی ہے تو پھر تہرہ سمجھے کا مقصد ہے آپ کا سوال پورا ہو گیا یعنی حیات و مماد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر مارنا ہی تھا تو پھر زندگی کیوں بخشی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مین شاہد صاحب پران مجید کی روشنی میں یہ مہتودہ دنگی جائے یہ انتحان کا وقت کا ہے کہ یہاں ہم گنیا میں بیجے گئے ہیں کہ ایک ٹیسٹ دیں اور بعد میں دوسری زندگی میں کر اس کے نتائج بھوتیں اچھے کام کریں تو اس کا اچھا پھر ملے گا بڑے کریں گے تو بڑا ملے گا اگر وہیں رکھتی رہے یتین قتل ہوتے رہے نماز پڑھتے رہے وہوں پر بھم پھیکھے رہے اور انہیں اور بھماش ایس کرتے رہے ابھی تازہ فراد پر پکڑا گیا بھم سے جیر کلوڑ بڑے افسر کھا گیا بیواؤں کے رام پر وہ جیتے رہے جیلی کاوی بنا کر کلوڑوں کھا گیا کہ بیوائے زندہ انکھوں پڑھتے ہیں بیوائے زندہ انکھوں پڑھتا یہ تھوڑے کیس ہے جی فرمایدی بھائی کیا پوچھیں گیا جی یہ جو شاہتی کے پوچھے رہنگی ہاں ہاں جو ہنس پیٹ سا رام بیوان لیا جاتے پاپ کا ہاں پٹانے میرے بھائی جو آپ نے کچھانا بھلک تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتے ان کے باپوں کا نام زنیمہ منا وپی سے ڈگا ہوا ہے جب شادی وزر دیگر باپ کا نام کارت دیتے ہیں پر خان جا ہو جاتا یہ سارا معاملہ گیا چھنی کوئی اسلامی ساتھا نہ دین کی یہ تو بات ہے یہ ان لوگوں کے خیالات نے جو عورت کی اپنی کوئی حسیت نہیں سمجھتے باپ کے گھر میں ہوتا بیچاری اس کی ہے نوکرانی اور اگر کھون یہاں ہی آپ سامنے رہے لوگ تو جو کس ہو رہا آپ سے مر کر کھون جانتا آپ کاروں لکھتے ہیں ایسی ایسی بدمارشنیاں اور قرشنے اور ہی کھال آدمی چیخ رہا ہے یارے میں کوئی پکنے والا ہی اب بناتا رہا کہتا کہ یہ سلسطہ اسی طرح چانتا رہے لوگ ظلم کرتے رہے کوئی ساتھے رہے کبھی عدالتی نہ ہو اس سے بڑا عدالت کا نماز اللہ غلط کام تو کوئی نہیں ہوگا ہی اس نے کہا کہ تم میرے بڑے میں کیوں یہ فرض کر بیٹھے میں کھیل تمہ سے کے لیے تمہیں پیدا کرتم میں نے تمہیں انتہان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ لہاں تمہارا جانا وہ کیونٹی ہے تمہارا سارا زندگی کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے اس آج کے بعد کھا لائے گا وہاں پیدا کرتا ہے یہ ایسے جیسے بنتے کے لیے جاتے ہیں یورپ وغیرہ کاروبار کے لیے تو پھر وہ تمہارا پھر واپس رہا ہو گیا یا سب کو برماد کر کہا جائے ہمیں پھوڑی مدد کے لیے دنیا نے ایدا گیا کہ انتہان دو جب تم واپس اصل وطن کو لوٹ ہو گئے پھر یا تو کامیاب دھہرائے جا ہو گئے یا خسارت میں ہو گئے یا مائش کا بلما بات بازیں ہو کیسے اس دنیا کے پال اگر قیامت نہ آئے تو پھیکچہ یہ دنیا ان کا گورت ملاتا ہوں نہیں آتا کہلانے سے یہ دنیا پھر آئیے ساتھ ملاتے رہتے ہیں پہلے باپ کی تھی اب باپ کی جائے خان کا نام ساتھ جا رہی ہے کیا پیدا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے چاہیے بچوں کے ناموں کے ساتھ دیلی کا نہیں لگاتے کہتا ہی تفاہ کریں اس کا دیکھو اگر اسلامی آمنہ ہے تو آمنہ ہی رہنے آمنہ ہے ساکہ کے عرب اور جب دوسرے گھر جا رہا ہے تو آمنہ حمیت کی کیا ضرورت کوئی پیدا نہیں وہ آمنہ ہی ہے اور آمنہ ہوتے ہیں بڑی عزت کی مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور باپ بیٹی کو جو عزت دی ہے وہ کچھ کام ہے کیوں کو دوسروں کا ضرورت بڑھیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ خالص سطح غیر اسلامی غیر شہدی اور دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پس لئے لوگوں نے یہ بتایا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ فرمائیے آپ جو ڈیجر لکھ دینے ساتھ سو چھائسی بسم اللہ کی جگہ پہ تمہائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی خوشری حیثیت